السلام علیکم گائش تو ہم دونوں بہنیں آپ کو بتانے والے ہیں ہمارے پیارے نے بھی حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیداعش کا ایک واقعہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پیارے نے بھی حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے جب وہ اپنی امی جان کی پید میں ہی تھے ان کے عبو جان حضرتی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا پھر ان کی پرویش ان کی امی جان نے کی ان کی امی جان نے ان کی پرویش صرف چھ سال تک کی اور پھر وہ بھی اس دلیا کو چھوڑ کے چلی گئے پھر ان کی پرویش ان کے دادا جان حضرت عبداللہ مطلعہ نے کی پھر جب حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا انتقال ہو گیا پھر ان کی پرویش ان کے جان چاہ ابو تعلیم نے کی پھر جب حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے انہوں نے اپنے چارچن سران کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیا ایک دن وہ تجارت پہ جا رہے تھے بادل انہیں دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہے تھا ایک بادل کا ٹوکرا پورے سفر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدہ رہا تھا پھر جب وہ دونوں تھک گئے وہ ایک برگت کی بیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور ان کی ملاقات وہاں عیسائی پادل کے ساتھ ہوئی جو حضرت عیسیٰ کے زمانے کا تھا اس کا نام ہم تھا بہیرہ انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی بہیرہ نے بولا کیا آپ اس کے والد ہو کیا یہ آپ کا بیٹا ہے اسے کہا ہم بہیرہ نے بولا نہیں مجھے لگتا ہے اس کے والد جان کا انتقال ہو گیا ہوگا حضرت عبو طالب نے بولا ہاں یہ میرا بتیجہ ہے اس نے کہا کیا اس کا نام محمد ہے اس نے کہا ہاں آپ کو کیسے بتا ہوں نے کہا میں نے اپنے کتابوں میں ان کا نام بہت سنائے آپ ان کو جلدی سے گل لے جاؤ جلدی مکہ لے جاؤ اور ان کے یہودیوں سے حفاظت کرنا یہ سنکے چاچا جان بہت زیادہ گبرا گئی اور انہوں نے حضرت عبو طالب کو واپس مکہ لے لیا کیسا لگا آپ کو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ امید ہے آپ نے یہ گور سے دیکھا ہوگا آپ ہمیں شیئر کریں فالو کریں ہم آپ کو ایس اسلامیات کی ویڈیوز دیتے رہیں گے اللہ حافظ